یہ ایک سوال ہے کہ آپ کس طریقے سے اچھا علم حاصل کرتے ہیں سن کے یا پڑھ کے آپ سب بیٹھے ہیں میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے یونیورسٹی آف کالیفورنیا کی ریسرچ کے مطابق ان دونوں طریقوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اگر انسان کے دماغ کو دیکھا جائے تو وہ سن کر بھی اچھا علم حاصل کرتا ہے اور پڑھ کے بھی اچھا علم حاصل کرتا ہے یاد بھی اس کو رہ جاتا ہے ہاں جس موضوع کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے وہ موضوع بھی دیکھنا ہوگا اگر کوئی حساب کی بات کی جا رہی ہے فیزکس کی بات کی جا رہی ہے مشکل فارمولے لکھائے جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر کوئی استاد سامنے ہوگا سنا رہا ہوگا تو زیادہ آسانی ہو جائے گیا اور جب ایک کلاس روم کا محول ہوتا ہے کہ استاد سامنے ہے تو اس کے بولنے کا انداز وہ بھی میٹر کرتا ہے وہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمجھاتا ہے بچے کے رسپونس کو چیک کرتا ہے کہ بچہ بتمیزی کر رہا ہے بچہ نہیں صحیح پڑھ رہا بہرحال دنیا کے اندر اب بہت سے لوگ جو پہلے کتابیں پڑھتے تھے اب انہوں نے کتابیں سننا شروع کر دیئے they have transferred their mode of learning from reading to listening آڈیو بکس دنیا میں آگئی ہیں اور سننے کو وہ prefer کرتے ہیں لیکن یہ آپ کا اپنا مزاج ہے کبھی کبھار انسان پڑھ رہا ہوتا ہے یقین کریں پڑھتے پڑھتے کچھ اختار سی ہو جاتی ہے تو وہ سننا شروع کر دیتا ہے اور سنتے سنتے بھی کبھی کوار بوریت ہو جاتی ہے تو وہ کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو both the modes are good ہاں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کس طرح بنائے گئے ہیں الفاظ کے ساتھ ایک دوستی ہو جاتی ہے جبکہ سنتے وقت آپ الفاظ کو دیکھ نہیں سکتے تو both the methods are good لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز سنے تو اسے لکھ لیا کریں try to write and there is no substitute of writing no digital technology can replace the writing کیونکہ آپ کے ہاتھ جب لکھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ جب message لکھتے ہیں یا آپ pen پکڑ کے لکھتے ہیں تو آپ کا جس دماغ rewire ہوتا ہے آپ کے دماغ کو وہ حرف بنانا آتا ہے اور سارا کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے قرآن مجید میں آیا یعنی وہ رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے لکھنا سکھایا جس کے ذریعے غائب امور کی پہچان ہوتی ہے حیط عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا علم کو قید کر لو علم کو قید کر لو عرض کیا رسول اللہ اسے قید کرنا کیا ہے فرمایا علم کو لکھ لینا اسے قید کر لینا کسی کا کول میں نے پڑا بڑا اچھا لگا کہ جو کچھ میں نے سنا لکھ لیا جو لکھا یاد کر لیا اور جو یاد کیا اس نے مجھے فائدہ پہنچایا بڑے بڑے علماء جنہوں کو لاکھوں احادیث یاد تھی ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رہتی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ باقی وجوہات تو اپنی جگہ لیکن ہم بار بار اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو اگر آپ کسی جگہ پر آئیں اور آ کر آپ کوئی چیز سنیں اگر وہ چیز آپ کو پہلے سے آتی ہے تو سبق پکا ہو جائے گا آپ کا اگر وہ نئی چیز ہے تو یہ نعمت ہے کہ نئی چیز سیکھنے کو آپ کو مل رہی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ آف ٹیچنگ وہ آپ بیان فرماتے تھے واز فرماتے تھے تعلیم و تربیت کے لیے لیکچر دیتے تھے اور صحابہ اکرام اس کو سنا کرتے تھے سب سے پہلے تو یاد رکھیں حضور کے دربار میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی فقیر بھی آتے تھے امیر بھی آتے تھے غریب مسکین بھی آتے تھے دولت مند بھی آتے تھے اور وہ لوگ سوال کرتے تھے اور اگر کوئی غریب مسکین سوال کرتا تھا کسی امیر کو اس کو ٹوکنے کی جرت نہیں ہوتی تھی اور اگر کوئی سوال لمبا کر دیتا ہے یا کوئی ایسا سوال کرتا جس کا کوئی اتنا محل نہ ہوتا تو حضور اس کو بھی تحمل سے سنتے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ اس کو کرتے مسائل اس کو سمجھاتے اور سکھایا کرتے تھے